ابتدا ہے رب بجلیل کے بربرکت نام سے دلوں کو بے جانتا ہے دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرے چینل ڈکمنٹور کے بلیڈ فارم سے اسلام علیکم تو ویوز آج کے جو ویڈیو ہے اوپو کے نیو موڈل رینو فائی پرو کی انباکسنگ کے اوپر ہے تو یہ ہے یہ اوپو رینو فائی پرو تو رینو فائی پرو جب آیا اس سے کافی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سیٹ بڑا آؤٹ کلاس ہونے والا ہے اور مارکٹ میں جب آئے گا تو یہ ایک بہت بڑا کلر ثابت ہوگا تو موبائل واقعی آؤٹ کلاس ہے لیکن لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جیسے کہ رینو فائی پرو کی جو پرائیسی سکسٹی تھاؤزنڈ تھی اور آئی تنگ کہ رینو فائی پرو کی جو ہے وہ ایٹی یا ایٹی فائیو کے قریب ہوگی لیکن تو اس کی جو پرائیس ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار ہے یعنی کہ ایک لاکھ چار دار نوہ سو نانوین رو پیس کی پرائیس آئی ہے تو اوپو نے یہ بہت غلط کیا کہ اس کو ایک لاکھ ون ہنڈڈ ہونڈ سے اوپر لے گیا ہوا ہے بہت زیادہ پرائیس ہے تو برحال اس سیٹ کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا فیچرز ہیں اور پرائیس کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میری حساب سے تو نہیں ہوتا تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں ہاں جی یہ ہے دینو فائیو یہ ہے دینو فائیو پرو ہمارے ہاتھ میں ایک باکس ہے اور اس میں جو کلر ہے وہ ہے سلور کلر اس میں اس کے علاوہ اس میں بلیک کلر بھی ہے اور یہ ہمارے پاس ویڈینٹ ہے وہ بارہ جی بی ریم اور دو سو چھپن جی بی روم کے ساتھ ہے تو انبوکس کرنے سے پہلے سپانسر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ آج کی جو ویڈیو جو لوگ سپانسر کر رہے ہیں وہ ایک بار موبائل شاپ ہمیشہ کی طرح ان کی جو شاپ ہے وہ کلشن مارکٹ میں وہاں سے آپ یہ سٹ بہت سستہ پرچیز کر سکتے ہیں وہ کافی اس میں کنسیشن مل جائے گی تو اب ہم سٹ کو اوپن کرتے ہیں جس طرح سٹ کی پرائس ہے اس طرح اس کا باکس بھی خوبصورت ہے پرائس کے ساتھ تو اب ہم دیکھتے ہیں سٹ کو نکال کے باہر تو سلویر کرب بڑا خوبصورت اور باہر شیننگ نظر آ رہا ہے سیٹ باقی خوبصورت بنایا ہے تو اس کی جو پرائس کے والے سے جو اتنی زیادہ ہائی پرائس ہے تو اس میں جو باقی فیچرز تو وہی ہیں جیسے رینو فائیو کے تھے لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے دیمینسٹی وان تھاؤسنڈ پلس اس کا ہے پروسیسر جو میڈی اٹر کا ایک نیو پروسیسر ہے دیمینسٹی وان تھاؤسنڈ پلس جو سیون ہنم انٹرکرون بے جو بیس ہے اور بہت ہی پاوریفل پروسیسر ہے تو جو سنیپ ڈرگن لیٹس فرچن کے ساتھ میچ کرتا ہے لیکن برحال پرائس اس کی پھر بھی بہت زیادہ ہے تو میں سٹ کو آن کرتا ہوں تو جب تک موبائل آن ہوتا ہے میں باکس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے تو اس کے اندر باقی یہ پیپر ورک ہے اور سیم انجیکٹر ہے اور اس کے علاوہ پی وی سی کا اس میں پہنچ ہے بس ٹھیک کوالٹی کا ہے اور اس کے علاوہ ڈبے میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے فاسٹ چارجر ہے تو یہ چارجر سکسٹی فائی وارٹ کا ہے جو ووک ٹو پینٹ زیرو پہ بیس ہے اور فاسٹ چارجر دیا ہوئے ہے اور یہ چارجنگ کیبل ہے یہ سی ٹائپ کی ہے اور گرین ہے اندر سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہینڈ فری ہے ہینڈ فری نظر آ رہی ہے کچھ اچھی کوالٹی کی ہے اور ہینڈ فری بھی اس میں سی ٹائپ کی دیوئی ہے یعنی کہ اس میں آڈیو جیک نہیں ہے یہ چیزیں ڈبے کے اندر ہوگی اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب سیٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ سیٹ جو ہے وہ ہمارا آن ہو چکا ہے سیٹ بہت خوبصورت ہے بیک میں بہت زیادہ شائننگ ہے اس میں ملٹی کلر شیڈ اس میں آ رہے ہیں سلور کلر کے اندر تو میں سیٹ کو جلزی سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو موبائل مارا آن ہو چکا ہے اس کا جو اپریٹنگ سسٹم ہے یہ ڈرڈ 11 ہے جو ڈرڈ 11.1 پر بیس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کے اندر آپ کو شائننگ نظر آ رہے ہوگی بہت زبردست اس کا بیک کلر ہے اور سیٹ سمارٹا لائٹ بیٹا ڈرڈ 172 یا 173 یا 175 گرام اس کا وزن ہوگا اور باقی جو سکرین کا سائز ہے 6.5 انچ ہے جو سپر ایملڈ ہے 90 ہٹس کے ساتھ تو سیٹ کافی خوبصورت بنایا ہے لیکن پرائز بہت زیادہ ہے سیٹ کا ذرہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی جو رائٹ سیٹ پر اس کا آن آف سوچ ہے اور لیفت سیٹ پر اس کے ویلیمز کی دیئے ہیں اور س پہ پر کچھ نہیں ہے جست ڈیزائین فار رینو لکھا ہوئے ہیں ہے sitten اور باعٹم کے اوپر آپ کے سپیکر گرل ہے اور ساتھ ہی آپ کے آپ کے پاس سی ٹائپ کی چارجنگ موجود ہے اس میں آڈویکجک موجود نہیں ہے یہی چی ٹائپ کی آپ کی چارجنگ ہے یہی آپ کا ہیڈ فون ہے اور ساتھ سیٹ سیم ٹرے دی ہوئی ہے سیم ٹری دیکھ لیتا ہےث میں کونسی فرج ہے ہے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کونسی سامن کانفیگریشن آ رہی ہے تو اس میں ڈبل سیم ہے اور میموری کارڈ اس کے اندر نہیں ہے ایک سیم فرنٹ پہ اور بیک پہ لگے گی تو بارہ جی بھی اس کی رام اور جو چھپنجی بھی اس کی رام میں بتا چکا ہوں سپر اپنگ ساڑ نائنٹی ہٹس کا ڈسپلی ریٹ ہے لیکن اگر اس میں ونڈونٹی ہٹس کا کرتے سامسنگ کے اس سپیسیفکیشن میں جو ہے وہ پرائس کام ہے کافی ایٹی سے ڈنونٹی کے درمیان آپ کو ہٹس مل جاتا ہے کیمرہ سٹرکو تک آتے ہیں تو اس میں کوارڈ کیمرہ ہیں ان کے چار کیمرہ لگے ہوئے ہیں ایک کیمرہ سکسٹی فور میگا پکسل کا وائیڈ اگل کیمرہ ہے اور آلٹرہ وائیڈ اگل کیمرہ جو آٹھ میگا پکسل کا بگ اس میں دو سینسر لگے ہوئے ہیں 2 میگا پکسل کے میکرو اڈیپ سینسر تو کیمرہ وہ ہی ہے جو رینو فائیو کے اندر تھا اور رینو فائیو پرو کے اندر سیم سٹ اپ لگایا ہے اور جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ سائیڈ پانچ ہے اور جو سلسی کامیرا سے کہتے ہیں اس میں یہ 32 میگا پکسل کا وائیڈ اگل کیمرہ ہے اور اچھا اور بہت جبرس بنایا ہے اور اس کی جو ریئر سٹ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ فور کے بنا سکتے ہیں اور جو ہے سینسر کی بات کریں تو فنگر پیٹ سینسر جو انڈر ڈسپلی ہے کافی اچھا ہے اور کافی فاسٹ ہے جسٹ پلیس کرنے سے آپ کی جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو بیٹری کے حوالے سے بات کرنے تو چار ہزار تین سو پچاس ملین پر بیٹری ہے اور جو سکسٹی فائیو وائٹ چارجر کے ساتھ ہے موبائل کی بیٹری تو کم ہے آئی تنگ فائیو سائزن ان تو ہونی چاہیئے تھی لیکن چار ہزار تین سو پچاس ملین پر ہے کیونکہ ساتھ انہوں نے سکسٹی فائیو وائٹ کا چارجر ڈال دیا جو کافی فاسٹ ہے تو جب بیٹری بھی ختم ہوگی تو تقریباً کوئی تھرٹی سے فورٹی منٹ میں آپ کا موبائل فل ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں اگر بیٹری زیادہ تو اس کا ویٹ بھی زیادہ ہو جانا تھا ویٹ اس کا کم ہے لائٹ ویٹ کے ساتھ ہے تو یہ جساری سپیسیفکیشن رینو فائیو پرو کی تو امیدہ آپ کو اگر ویڈیو پسان دے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیگا شیئر بھی کر دیجئے گا تو سب سے اہم بات اس کی پرائیس کے حوالے سے بتا دوں جو ایک لاکھ پانچ آر پی ہے اگر آپ یہاں پہ میری ویڈیو کو حوالہ دیں گے تو آپ کو اس میں کافی کنسیشن ہو جائیں گی اور ادھر ہینڈ کے اوپر اگر آپ یہ سٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رینو فائیو اس سے اچھا ہے جو اس سے کافی پرائیس میں کم ہے اگر اگر بیس بائی سزار کا ہوتا تو یہ سیٹ مارکٹ میں ان ہو جاتا ہے اور می بھی یہ مارکٹ لوٹ لیتا ہے لیکن پرائیس کا بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور سپیسیفکیشن کو خاص فرق نہیں ہے جسٹ اس میں آپ کی ریم بڑھا دی ہوئی ہے اور روم بڑھا دی ہوئی ہے اور پروسیسر جو ہے وہ میڈیٹاک کا لیٹس ورزن یوز کر لیا ہے لیکن سیون سکسٹی فائیو جی جو یوز ہوا تھا اگر پھر بھی سٹرٹ رہنے چاہتے ہیں تو سٹرٹ میں اس کی ورکنگ کے حوالے سے اس کی پاور کے حوالے سے گیمنگ جو لوگ شکین ہیں جو لوگ سیلیفی کے شکین ہیں جو ویڈیو کا شوق رکھتے ہیں اسے ساتھ سے سیٹ آؤٹ کلاس ہے صرف میرا ایک اقتلاف ہے ان کے ساتھ وہ پرائیس کے اوپر ہے اس کی پرائیس جو ہے تھوڑا سی کم ہونے چاہیے تھے می بھی ایٹی ٹو ایٹی فائیو تھاوزنڈ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی وردک کے لیے اللہ حافظ